موسیقی قومی اسمبلی کے تین حلقوں میں نون لیگ کے تین امیدواروں کی کامیابی کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقنار سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ قلعدم قرار دے دیا این اے 154، این اے 80 اور این اے 89 میں دوبارہ گنتی میں کامیاب لیگی ارکان بحال عبد الرحمان کاجو، عزر قیوب نہرہ اور زلفقار احمد کی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل منظور سپریم کورٹ نے دو ایک کی اکسیریہ سے فیصلہ سنایا الیکشن کمیشن آئینی ادارہ اور عزت کا مستحق ہے جیجز نے الیکشن کمیشن کے سربراہ اور ممبران سے متعلق غیر ضروری دیمارکس دیئے پانچ اگز 2023 کو الیکشن ایک 2017 میں ترمیم کے ذریعے ریٹرننگ افسر کو ووٹوں کی دوبارہ گنتی کا اختیار دیا گیا لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن ایک میں ترمیم کو نظر انداز کیا اکسریتی فیصلہ جسٹس اخیل عباسی کا اکسریتی فیصلے سے اختلاف ہائی کورٹ کے فیصلے میں مداخلت کی ضرورت نہیں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیلیں خارج کی جاتی ہیں الیکشن کمیشن نے متعدد مقدمات میں انتخابی نتائج حتمی ہونے پر درخواستیں خارج کی جسٹس اخیل عباسی سپریم کورٹ نے کیس کا سنتالی صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا سپریم کورٹ نے پی پی 133 ننکانہ صاحب سے رانہ محمد ارشد کو بھی بحال کر دیا سپریم کورٹ کے فیصلے سے مسلم اگنون کے امیدوار رانہ محمد ارشد کامیاب قرار دوسروں کی جانے بچانے والا خود جان کی بازی ہار گیا کے ٹو پر زخمی ہونے والے پاکستانی کوہ پیما مراد صدپارہ جان بحق ہو گئے مراد صدپارہ ہفتے کے روز آٹھ ہزار سنتالیس میٹر بلند چوٹی براؤٹ پیک کی مہم جوئی کے دوران زخمی ہوئے تھے مراد صدپارہ کی لاش آج بیس کیم پہنچائی جائے گی صدر مولکہ تاصف علی زرداری کا کوہ پیما مراد صدپارہ کی وفات پر اظہار افسوس کوہ پیمایی کے شعبے میں مراد صدپارہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پاکستانی کوہ پیما مراد صدپارہ کے انتخال پر اظہار افسوس سوگبار خاندان سے اظہار حمدر دی شاہد خاکہ نباسی سمیت تمام الزمان غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں بری احتساب عدالت کا ریفرنس چیئرمن ناب کو واپس بھیجنے کا حکم میڈیا سے گفتکو کرتے ہوئے کہا شاہد خاکہ نباسی کہتے ہیں کہ ناب کو ختم کریں ورنہ ملک نہیں چلے گا سیاسے قیادت آرمی چیف چیف جسٹس پاکستان بیٹھ کر ملکی معاملات کا حل نکالیں نئی حکومت کے لیے انٹرویو شروع ہو چکے بیس ستمبر تک ٹیکنوکریٹ حکومت وجود میں آ سکتی ہے شیخ رشید کا دعویٰ کہا جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ بہت برا ہونے جا رہا ہے اگست اور ستمبر کے مہینے بہت بھاری ہوں گے شہباز شریف کے پاس کوئی پاور نہیں یہ لوگ دس ڈالر نہیں لاسکے معیشت کیا ٹھیک کریں گے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ایک سن نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی ساوات پندرہ اگز تک ملتوید آخری گواہ اور تفتیشی افسر میاں عمر ندیم پر آج بھی جرہ مکمل نہ ہو سکی ریفرنس میں کل انسٹھ گواہان میں سے پیتیس بیان رگاوٹ کرا چکے پی ٹی اے کا سمز کی بندش کے لیے نیا پلان تیار پی ٹی اے نے نادرہ سے ڈیٹا حاصل کر لیا تین مراحل میں سیموں کو بند کیا جائے گا پہلے فیس میں جالی اور منسوخ شدہ شناختی کارٹ پر ریجسٹر سمز کو بند کیا جائے گا دوسرے فیس میں ایکسپائر شناختی کارٹ پر ریجسٹر سمز کو بند کرنے کا پلان تیسے مرحلے میں فوض شدہ افراد کے نام پر ریجسٹر سمز کو بند کیا جائے گا سمز کو مرحلہ وار بند کرنے کا عمل سولہ اگس سے بقاعدہ شروع ہوگا پیپلز پارٹی بھی اتنی ہی کرپٹ ہے جتنی نون لیگ یہ میں خصوص نشستیں ملنے کے بعد عدالتوں کے فرق کاٹنا چاہتے ہیں فارم فاری سیون کی حکومت قبضہ مافیا ہے بجلی کے بلو اور مہنگائی نے عوام کو زندہ درگور کر دیا ہے شریف خاندان نے کرپشن کر کے دنیا بھر میں اربو ڈالرز کی جائدادیں بنائی اوپوزیشن نیڈر عمر ایوب کی میڈیا ٹاک بشرا بی بی کی بارہ مقدمات میں عبوری زمانت کی درخواست خارج اڑیالا جیر میں سانہا نو مئی کے کیسز کی سمات بشرا بی بی سے سانہا نو مئی کے مقدمات کی تفتیش سات روز میں مکمل کی جائے عدالت کا حکم ملزم اتنے سارے مقدمات نے گرفتار ہوں تو تفتیش ضروری ہے عدالت کے ریمارکس سانہا نو مئی کے پانچ سو سے زائد ملزمان کی حاضری لگائی گئی سمات بائیس اگست تک ملتگی نو مئی ایک دن میں نہیں ہوا تھا نو مئی کے پیچھے عمران خان کی ایک سال کی ستر جلسے دو لانگ مارچ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف اور چھوٹے اور بڑے جو ہے وہ پروگرام تھے اور ساتھ میں زہریلی تقریریں تھی جس کے اندر یہ گالیاں دیا کرتا تھا جس کے اندر لوگوں کو سایا کرتا تھا اور نو مئی والے دن اگر آپ یاد کریں ان کے تمام لیڈرز نے یک زبان ہو کے کہا ہے عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اس کو مار دیں گے وہ کسٹڈی میں مارنے کے لیے لیا ہے اس کے اوپر تشدد کیا گیا ہے سب باہر نکلیں اور یہ سب لوگوں کو اشتیال دلوا کر ان کو یہ جو ہے وہ پرووکیٹ کر کے ان سب کو باہر نکالا گیا اور پھر یہ جو سب کچھ ہوا وہ پاکستان نے دیکھ نو مئی کے پیچھے بانی پی ٹی آئی کے ستر جلسے دو لانگ مارچ اور زہریلی تقریر تھی نو مئی پر جڈیشل کمیشن کی ضرورت کیوں ہے نو مئی کو جو ہوا وہ سب کیمرے کی آنکھ میں محفوظ ہے بانی پی ٹی آئی اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لوگ نہیں تھے یہ لوگ عدالتی ہتوڑے سے انصاف کے عمل کو تباہ کرنا چاہتے ہیں ملک میں جس کی حکومت ہے وہی نظر آ رہا ہے اور وہی کام کر رہے ہیں وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس کہا سانیہ کے قتل میں خودکشی کے شواہد نہیں ملے اب کوئی بھی قتل کو خودکشی کا رنگ نہیں دے سکتا بروکرسی کی ناہلیہ قوم متحدہ انسان حقوق کمیٹی میں پاکستان کو سب کی کا سامنا پاکستان انسان حقوق کمیٹی میں ڈیٹا ہی پراہم نہ کر سکا چھئر پرسن سینٹ کمیٹی انسان حقوق نے سیکیٹری کو آڑے ہاتھوں لے لیا آپ کی ناہلی کی وجہ سے عالمی سطح پر سب کی کا سامنا کرنا پڑا دو سال کا ڈیٹا تک نہیں بدلا ریکارڈ بھی درست نہیں آپ نے مزاق بنایا ہوا ہے کمیٹی میں خانہ پوری کر رہے ہیں چھئر پرسن کمیٹی سمینہ ممتاز لہورا کہت نے کہا کہ زبردستی شادیاں کم عمری میں مزدوری اور قتل جیسے انسان حقوق کے خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں آپ کے پاس کوئی شکایت ریجسٹر نہیں ہوئی اقوام متحدہ میں کیا جواب دیں لاہور کراچی اور اسلام آباد میں بارش سے موسم خوشکوار ہو گیا پنجاب خیبر پختون خوا کے کئی شہروں میں آج توفانی بارش کی پیش کوئی خیبر پختون خوا کے پہاڑی علاقوں میں ندی نالوں میں تغیانی کا خدشہ مری گلیات اور کشمی میں لینڈ سلائڈنگ سے ٹرافک متاثر ہو سکتی ہے کوہات کرک نوشہرہ مردان سوابی پشاور اپچاباد میں بارش کی پیش کوئی راولپنڈی، اٹک، تلاغنگ، چکوال، میاوالی، سیالکورٹ میں بادل برسنے کا امکان سندھ کے بیشتر ازلا میں مطلع جزوی عبرالود رہے گا سندھ کے ساحلی علاقوں میں ہلکی بارش کی پیش کوئی حسینہ واجد نے بنگلدیش میں ریجیم چینج کا الزام امریکہ پر لگا دیا کہا کہ میری حکومت گرانے میں امریکہ کا ہاتھ ہے جلد واپس جاؤں گی، امریکہ سمندری حدود میں اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا ہے بنگلدیش کی خود مختاری سے سمجھاتا کر لیتی تو آج عہدے پر ہوتی میرے مخالف طلبہ کی لاشوں پر حکومت میں آنا چاہتے تھے ملک میں رہتی تو شاید مزید جانے زائع ہوتی حسینہ واجد کی گفتوں امریکی صدر جو بائیڈن کا ڈیموکرائٹ پارٹی کی صداتی امید بار کیمیلا ہیرس کی انتخاب مہم شروع کرنے کا اعلان جو بائیڈن ریاست پنسلوینیا میں صداتی انتخابات میں کیمیلا ہیرس کی سیاسی مہم خود چلائیں گے صدر جو بائیڈن نے کہا امریکی معاشر کے لیے ڈانرلڈ ٹرمپ حقیقی خطرہ ہے صداتی الیکشن سے پارٹی کے خاطر دستوے بار دار ہوا میرا مقصد ٹرمپ کو شکست دینا تھا جو اختلافات کے ساتھ ممکن نہیں تھا